کہ وہ بھی ماں بہن اور بیٹی کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کا بھی کوئی تعلق ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور میں اس کے اوپر پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا سے بھی گزارش کروں گا سوشل میڈیا نے تو اپنا کردار ادا کیا الیکٹرانک میڈیا کا اس کے حوالے سے اس کو کرٹسائز کرنے کے حوالے سے اس کو کنڈم کرنے کے حوالے سے وہ کردار سامنے نہیں آیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کو مولوی فضل الرحمان کی بائیکارٹ کرنا چاہیے جب تک وہ اپنے الفاظ واپس نہیں لیتا جب تک وہ پوری پاکستانی قوم کی ماں و بہنوں اور بیٹیوں سے معافی نہیں مانگتا جب تک وہ اپنا یہ جیسٹر شو نہیں کرتا پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کو اس کا بائیکارٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس نے پاکستان کی تمام ماں و بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو تار تار کیا ہے اور غلازت اور گندگی کا ڈھیر اپنے آپ کو ثابت کیا ہے اور اس کے اوپر میں سیول سوسائیٹی سے بھی گزارش کروں گا سیول سوسائیٹی کی طرف سے بھی وہ رد عمل نہیں آیا جو پاکستان کے اندر سیول سوسائیٹی ہمیشہ رد عمل دیا کرتی ہے نہ یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی اس غلازت کے اوپر مبنی جو ایکٹ ہے جو زبان ہے اس کے اوپر سیول سوسائیٹی کو بھی سڑکوں پہ آنا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر پھر کوئی مذہبی یا غیر مذہبی رہنما کوئی سیاسی اور مذہبی رہنما جلسوں کے اندر کسی کی ماہ بہن بیٹی اور پوری کون کی ماہ بہن بیٹی کے حوالے سے اس قسم کی گندی اور رزیل زبان جو ہے وہ استعمال نہ کر سکے تو میری پاکستان کی عدلیہ سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اس کو بلائیں اس سے پوچھیں کہ تمہیں یہ رائٹ یہ حق کس نے دیا ہے کہ پاکستان کی 52% آبادی اس سے تعلق رکھنے والے جو سنف ہیں اس کو تم اس انداز سے جو ہے اس گھٹیا انداز سے تم نے مخاطب کیا پورے بھرے آپ جلسے میں یہ پاکستان کی عدلیہ کی بھی زمداری بنتی ہے تو عدلیہ الیکٹرانک بیڈیا اور سیور سوسائٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے اور اس مولوی فضل رحمان کی اس گھٹیا اور رزیل حرکت کے اوپر اس کا محاسبہ کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی پولٹیشن اس قسم کی زبان اور آئندہ کوئی مذہبی غیر مذہبی فرد اس قسم کی زبان نہ استعمال کر سکے دوسری ابھی خواجہ سعید رفیق اور رانہ صلی اللہ نے اپنی طرف سے پریس کانفرس کر کے عمران خان صاحب نے جو ان کو جسچر دیا کہ جناب آئیں بیٹھیں اور بیٹھ کے نئے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے مذاکرات کریں اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے پچھلے آٹھ مہینے سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی یہ بات کر رہی ہے اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جناب فوری طور پہ بیٹھ کے اس پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے فوری طور پہ جو ہے وہ فوری اور فری اور فریش الیکشن جو ہے وہ منرکت کیے جائے کیوں ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان جب ہم فیبری مارچ کے مہینے میں پاکستان چھوڑ کے گئے فائف پرسنٹ پروبیلٹی اور چانس تھا پاکستان کے دوالیہ ہونے کا آج ہنڈرڈ پرسنٹ پاکستان نہیں دنیا کے انٹرنیشنل انسٹیوشن فائننشن انسٹیوشن یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ہنڈرڈ پرسنٹ دوالیہ ہونے کے کے لیے پہنچ گیا ہے یہ آٹھ مہینے کی پرفارمس ہے اس حکومت کی ہم اس وجہ سے فوری الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ ان آٹھ مہینوں میں پاکستان کی عوام کو گیارہ پرسنٹ سے چورتالیس پرسنٹ کی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے جینا بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل ہو گئے عوام کا ہم فوری الیکشن کا مطالبہ اس وجہ سے کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ پاکستان اگلے اس مہینے سوہ ارب ڈالر کے صرف آپ نے بارڈز کی صورت میں کرزہ پی بیک کرنا ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس درامداد کے حوالے سے بھی ذرہ مبادلہ کے ایک سوہ مہینے کے یا ایک مہینے کے زخائر موجود ہیں آٹھ ارب ڈالر سے کم کے آپ کے زخائر ہیں ہم اس وجہ سے فری اور فوری الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان یہ ایک مہینے کے اندر اس دوالیہ کی پوزیشن میں آتا ہے تو دنیا کا کوئی فائننشل انسٹیوشن کوئی ملک نہ آپ کو کرزہ دے گا نہ آپ کی امداد کرے گا کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس ناہل نکھٹو اور نکمہ حکمرانوں نے آٹھ مہینوں میں پاکستان کو دیوالیہ کر دیا ہے ہم اس وجہ سے فری اور فوری الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا سکس پرسنٹ جی ڈی پی گروت ریٹ جو ہم چھوڑ کے گئے تھے آج وہ ٹو پرسنٹ کے راؤنڈ آباؤٹ پہ آ گیا ہے ہم اس وجہ سے فری اور فوری الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہم نے فارن ریمٹس اکتیس ارب ڈالر پہ چھوڑ کے گئے تھے آج وہ اس سے کہیں نیچے آ چکی ہیں اوورسیس پاکستانی وجودہ حکومت پہ اعتبار کرنے کے اتیار نہیں ہم فوری اور فری الیکشن کی اس وجہ سے عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ بتیس ارب ڈالر کا جو ہم ایکسپورٹ لیول چھوڑ کے گئے تھے آج وہ بالکل تباہ حال ہو چکا ہے اور اس کی جناب کوئی حالات نہیں ہے اور ایکسپورٹ پاکستان کی کہیں نیچے آ چکی ہیں پاکستان کے انڈسٹری تباہ ہو چکی ہے پاکستان کے اندر ایل سی جو ہے وہ نہیں کھڑ رہی پاکستان کے اندر امپورٹر ایکسپورٹر ہر قسم کا بزنس مین پریشان ہے پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی امیج نہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ پچھلے دیر مہینے سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے ان نکموں نکھٹو اور ناہل حکمرانوں کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ایڈنسٹریشن میں حکومت چلانے میں ایک آئی می چلانے میں یہ فیل ہو چکے ہیں آگے سے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ تیرہ جماعتوں کی امپورٹر حکومت وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم کیوں ایکشن کروائے ان کا مود نہیں ہے ان کی مرضی نہیں ہے پاکستان تباہ ہو جائے پاکستان کی ریاست تباہ ہو جائے پاکستان کی ایک آمی می تباہ ہو جائے پاکستان کی عوام تباہ ہو جائے وہ ٹھیک ہے ان کا موڈ نہیں ہے کہ یہ الیکشن نہیں کرائیں گے پاکستان جس حال میں بھی پہنچ جائے تو میری عرباب بستو کشات سے گزارش ہے اور خصوصاً یہ رارہ صلی اللہ علیہ و خواجہ سعاد رفیق ابھی انہوں نے پرس کانفرس کی بڑے بڑے دعوے کی ہے جناب عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پچھلے آٹھ مہینے سے یہ باتیں کر رہے تھے فوکس کے حوالے سے یہ کر رہے تھے اب وہ جناب یہ باتیں کر رہے ہیں میں پوری کون سے پوچھوں گا دو ہزار سولہ سے لے کے فیبرری دو ہزار بائیس تک چھ سالوں میں سلطان مفرور نواز شریف سے لے کے بیگم سفدر سے لے کے خواجہ سعاد رفیق سے لے کے جعوید لطیف سے لے کے طلال چوندری سے لے کے ان کے جتنے لوگ ہیں تعالیٰ صلی اللہ سے لے کے ان تمام لوگوں کی فیرستہ ایک لمبی اور مولوی فضل الرحمن سے لے کے بلا وجہ بھٹو سے لے کے تمام امپورٹڈ حکومت کی پارٹیوں کے لیڈر یہ بتائے کہ یہ فوج کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا زبان استعمال کیا کرتے تھے کیا یہ پھول کی پتیاں نے چھاور کیا کرتے تھے گلاب کی کیا یہ گیندے کا پھول جو ہے وہ پھیکا کرتے تھے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کیا یہ جناب آپ کی موتیے کی جناب پھول کی پتیاں نے چھاور کیا کرتے تھے ان کی زبانوں سے زہر اولہ کیا کرتی تھی یہ گالم گلوش تک کیا کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے جو لیڈران تھے اور فوج کے جو افسر تھے ان کے حوالے سے یہ اندہ فلور آب دا ہاؤس خواجہ آصف نے جو جو زبان استعمال کیا آج ہر پاکستانی کے موبائل کے ادر سوشل میڈیا میں وہ موجود ہے ان سے پوچھو وہ چھ سات آٹھ سال اور پھر پچھلے تیس سالوں کے بیسیوں واقعات ہیں اور تقاریر ہیں جو ان لیڈروں نے پاک فوج کے حوالے سے ان کے سپاہیوں کا مزاق اڑایا ان کی شہادتوں کا مزاق اڑایا ان کی کنٹریبوشنز کا مزاق اڑایا وہ آپ کیا کرتے تھے اور آج آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے جناب عزت اور وقار کے چاچے اور مامے بنے بیٹھے ہوئے آپ عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان یہ کہا کرتے تھے اور اب کہتے ہیں کہ جناب بیٹھ کے جناب صورہ صفائی کی جائے اور مزاقرات کی جائے تو جناب والا پہلے اپنا گریبان جھاکے پہلے اپنے گریبان کی طرف دیکھیں کہ آپ کس پوزیشن پر کھڑے ہیں آپ نے ان آٹھ مہینوں میں این ارو لے لیا آپ نے گیارہ سو عرب کے اپنے جناب کیسز ماف کروا لیے آپ نے این ارو ٹو لے لیا آپ سیاسی اور این ارو کی واشنگ مشین کے اندر دھل کے حاجی نمازی پریزگار بن گئے آپ نے اپنی لوٹ مار اپنے جالی ٹی ٹیز اپنی منی لانڈرنگ اپنے کھر بوڑ پر کی وہ لوٹ مار کے جو کما کے پیسہ باہر کے ملکوں میں آپ نے جناب بھیجا ہوا ہے آپ نے وہ ساری چیزوں کے حوالے سے صاف کروا لیا اور کیا چاہتے ہیں اور آپ اس ملک کا بیڑا کر کرنا چاہتے ہیں آپ نے اتنی بڑا کام لے لیا ان آٹھ مہینوں میں اب خدا کا واسطہ ہے ہاتھ جوڑ کے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اس ملک کا سوچو عمران خان اس ملک کا سوچ رہا ہے عمران خان اس ملک کی خاطر کہتا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروایا جائے اور پوری پاکستانی قوم اقتدار کا ہما جس کے سر پر بٹھائے وہ پارٹی اور وہ لیڈر اس ملک کو بچانے کے حوالے سے اپنا کردار دا کرے کیونکہ ان کی کوئی درچسپی نہیں ہے اس حاگ ڈار جس کو ٹارزل سکس ملین ڈالر مین بنا کر جناب یہاں لائے گیا تھا اس نے پچھلے تین دنوں سے برملہ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ڈالر کی قیمت کو اوپر جانے سے میں نہیں روک سکتا یہ اوپر لی اس نے کہہ دیا ہے اب مجھے یہ بتائیں نہ ایکانومی یہ چلا پا رہے ہیں نہ ملک چلا پا رہے ہیں نہ ملک کی سالمیت کو جناب یہ سنبھال پا رہے ہیں نہ عوام کی عزت احترام وقار اور روزگار کا جناب یہ بندوبست کر پا رہے ہیں عوام کی زندگیاں تباہ کر دیں تو پھر جناب ان کو کیا رائٹ بنتا ہے کہ یہ اقتدار کے اندر رہے اور کوئی آپ کا انکانسٹیٹوشنل بات تو عمران خان صاحب نہیں کر رہے ہیں سبنیہ تحلیل کرنے کے حوالے سے اور آخری چیز میں آپ کے سامنے سب سے امپورٹنٹ چیز آج کی پریس کانفرنس کی پچھلے تین چار دن سے الیکٹرونک میڈیا کے پرنٹ میڈیا کے اور تجزیہ نگاروں کی ایک ٹیم ہے جو آل شریف کی اور اس وقت موجودہ امپورٹنٹ حکومت کے اشاروں کے اوپر جو ہے وہ ساری چیزیں چلتی ہیں وہ ایک ٹیمپو بنا رہے ہیں کہ جناب چودری پرویز لائی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے چودری پرویز لائی صاحب عمران خان صاحب کی سوچ کے مطابق اسبلیاں تحلیل کرنے کے پروسس میں ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو جناب میں آخر میں ایک چیز بڑی کلیر بتا دوں چودری پرویز لائی صاحب دامے درمے سخنے ہر حوالے سے اس اشیو کے اوپر نہیں ہر اشیو کے اوپر عمران خان صاحب کے ساتھ کندہ بکندہ کھڑے ہیں چودری پرویز لائی صاحب نے کل تک کی تو یہ بھی اطلاعات تھی کہ انہوں نے سبلی کی تحلیل کی سبلی بھی سائن کر لیا ہے جس دن عمران خان صاحب نے کہنا ہے کہ آپ سبلی گورنر ہاؤس موف کر دو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ سمری کو نہیں روک سکے گی اندر سے یہ جتنا مرضی خوش ہو یا ناراض ہو نون لیگ والے اگر یہ تحریک عدم اعتباد لانا چاہتے ہیں تو تحریک عدم اعتباد کے نمبر ان کے پاس پورے نہیں ہیں عدم اعتباد کا ووٹ کہنے کے لیے ان کے پاس قانونی پوزیشن نہیں ہے گورنر راج لگانے کے حوالے سے ان کے پاس لیگل جسٹیفکیشن نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودری پرویز لائی صاحب سو فیصد بلکل تیار ہے لچپال آدمی ہے یارباش آدمی ہے دھڑے باز آدمی ہے اور دھڑا کرنا جانتے ہیں عزت اپنی بھی اور اپنے ساتھ چلنے والی کی عزت رکھنا بھی جانتے ہیں انشاءاللہ جس وقت عمران خان صاحب نے ان کو اشارہ کیا کہ آپ سمری موف کر دیں ہم نے تو ابھی تھوڑا سا ٹائم دیا ہوئے کہ اچھے ایمیکیبلی معاملات ساوٹ اوٹ ہو جائیں اور ملک جو ہے وہ ایک عام انتخاب کی طرف جائیں اور جس پر جتنا زوم ہے نون لی کو زوم ہے کہ جناب وہ پنجاب کے اندر بڑی پپلر پارٹی ہے تو سو بسم اللہ پھر در کس بات کا پیپلز پارٹی کو زوم ہے کہ وہ سندھ کی بڑی پپلر پارٹی ہے تو سو بسم اللہ مولوی فضل الرحمن کو اگر یہ خارش ہے کہ جناب میں جناب بلوچستان اور کے پی کے کا بڑا ہیرو ہوں تو بھئی پھر در کس بات کے آجو میدان بھی حاضر گھوڑا بھی حاضر تیر بھی حاضر کبان بھی حاضر ٹینک بھی حاضر توب بھی حاضر وزائل بھی حاضر ہر چیز حاضر ہے آپ آؤ میدان جنگ سے جاؤ الیکشن کا اور اس کے اوپر عوام اور جمہور جو فیصلہ کر لے گی تو پھر آپ کو ڈرنا کس بات کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رومرز اب ختم ہو جاری چاہیے چودری پرویز لائی صاحب جس دن عمران خان صاحب نے انہیں اشارہ کیا کہ جناب آپ سمری موو کر دیں اسی دن انشاءاللہ جانا وہ سمری موو ہو جائے گی بہت شکریہ دیکھیں میری اطلاع کے مطابق چودری پرویز لائی صاحب نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ پنجاب حکومت عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی امانت ہے اس کا اظہار انہوں نے 26 نومبر کو ابھی خان صاحب تقریر کر رہے تھے اور تقریر کر کے ابھی انہوں نے یہ اعلان ہی کیا تھا خان صاحب نے کہ میں اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے حوالے سے جائے وہ پالیسی دینے جا رہا ہوں تو ابھی ان کی تقریر ختم نہیں ہوئی تھی تو چودری پرویز لائی صاحب کا بیان ٹی وی چینلوں میں ٹکر چلنا شروع ہو گئے تھے کہ پنجاب حکومت عمران خان صاحب کی امانت ہے جس وقت عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے اس وقت جو ہے وہ پنجاب حکومت کو تحلیل کرنے کا جناب سبری بھیج دی جائے گی تو آپ بے غابر انشاءاللہ چودری پرویز لائی صاحب مایوس نہیں کریں گے پی ٹی آئی کی کارکلان کو بھی اور ووٹرز کو بھی آج مزیر خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک سو چھہتر ارب روپیہ پنجاب کا چونکہ سبا پنجاب کو مل رہی ہے دیکھیں اس وقت یار ایک بھی خاموش ہو جائے گا ہے اس وقت کی سوتحال یہ ہے ایک سو چھہتر ارب روپیہ پنجاب کا ایک سو بیس ارب روپیہ کے پی کے کا اور وہ یہ پیسے ہے جو جنب آپ کا مالیاتی جو آپ کی سکیم ہے ایل ایف سی اس کے تحت اور پھر کچھ تربیلہ ڈیم اور کچھ مختلف اس قسم کے ایشیوز کے اوپر آٹومیٹک جو ہے وہ مرکز سے صوبوں کو ٹرسفر ہوتی ہے انہوں نے آٹھ مہینوں سے وہ بھی روپ دی میں کہتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں تھا اگر لمبی بندہ کو چالیس بٹ کی پریس کارفرس کریں تو میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤ کہ کیا کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ پاکستان کے اندر موجودہ حکومتیں ختم ہونی چاہیے نیا فری اینڈ فریش منڈیٹ ملنا چاہیے اور خصوصاً وفاقی حکومت اگر یہ رہی تو نعوذ باللہ بازاللہ پاکستان کو بہت اقسان پہنچ سکتا ہے تو یہ صوبوں کے اندر بھی تفریق پیدا کر رہے ہیں یہ صوبوں اور وفاق کے اندر بھی نفرت پیدا کر رہے ہیں اور ان کا جانا بہت ضروری ہے اور اس کا سب سے بہترین طریقہ کار جو ہے وہ فری اور فریش الیکشن ہے خان صاحب ابھی کل کے اجلاس کے اندر تیہ ہوا کہ خان صاحب ڈیویجنز کی سطح پہ صوبائی اسمبلی پنجاب اور اسی طریقے سے کے پی کے تمام این پی اے سے ملارکات کریں گے اور اس میں پراپر طریقے سے کنسلٹیشن کر کے ان کی رائے لے کے سارے پروسنٹ کاؤز دسکس کر کے پھر اس کے بعد جناب اس کا فیصلہ اور یہ چند آئی تھنگ کہ ایک دو ہفتوں کے اندر ہی جانا یہ ایمپلیمنٹ ہو جائے آپ ترجمان وزیر آتا ہے وزیر اللہ کے جانب سے جو ترجمان مجھا فرمہ جان کو لوگ پسپی شوکاز جاری گا اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے دوسرا کل عمران خان صاحب کی سیٹمنٹ ترجمان نکھا ہے کہ امران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی کا کوئی رہنما اسٹیبلشمنٹوں کے داروں کے حوالے سے سب ترجمان استعمال نہیں کرے گا تو کیا آپ نے کافلی کو فولو کرنے کا فیصلہ کیا ہے آپ نے کیا کہا کہ کس نے باہتا ہے کس نے کہا یہ ترجمان کے لیاتے ہیں نہیں آپ نے یہ کیا کیا کس نے یہ تیگ کیا ہے کہ آئندہ یہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب نے ان کا ہے جو بیان جاری کیا ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہے امران اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سخت نانباری ہوگی بات یہ ہے کہ پچھلے آٹھ مہینوں کے اندر عمران خان صاحب سے لے کے میرے لیول کا تیسر درجہ کا پی ٹی آئی کا کارکن آپ کو کسی کی زبان سے بھی کوئی فوج کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی سخت زبان نظر نہیں آئی ہوگی ہاں ہم نے یہ چیز گلا کیا اور ہمارا گلا جائز ہے کہ کڑپٹ اور بددیانت اور ٹکے مار پیداگیر نوسرباز مری لارڈر مفرور جو پولیٹیشن ہے جن کو اوپر جناب جرم لگنا تھا اور اس کے بعد انہوں نے جیل میں جانا تھا اسی وقت کو وزیراعلا اور وزیراعظم مل رہے ہیں یہ ہمیں گلا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بوکے کے اوپر ایک پوزیٹیو رول پلے کرنا چاہیے تھا اس کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہمارا رائٹ ہے پوزیٹیو طریقے سے ساری چیزوں کو جائے لیکن ہمارے کسی لیڈر نے کبھی ایسی کوئی بات کر دی آپ کا کیا لائے کس چینل سے آپ کی اطلاع کیلئے ارض ہے کہ فیاض الحسن چوہان کا ایک بڑا مشہور ڈائلاغ ہے جو پچھلے ڈیٹھ دو مہینے سے بہت ہی وائرل ہوا کہ صلاح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو سولہ سال پرانا عمران خان صاحب کا ساتھی ہوں سولہ سال پہلے جب سات سے آٹھ بندے ہی رہنما ہوتے تھے لیڈر ہوتے تھے وہی ووٹر ہوتے تھے وہی سکوٹر ہوتے تھے اس وقت ایک سابق ایمپی کی ہیسی ایسی پارٹی جائے ہی اور اس وقت سے لے کے آج تک مارے کھائیں ہوالاب کٹی ہر قسم کی سختی برداشت کی اور قربانیاں دے کے پرچے جھیل کے یہاں تک پہنچے ہیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے خان صاحب فیصلہ کرے جو بھی وہ کہہ سبلیہ توڑنی ہے سو بسم اللہ وہ کہہ رضائن دے رہا ہے سب سے پہلے رضائن دیں گے وہ جو کہیں گے جناب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ٹھیک ہے جی دوسرا آپ نے کہا مولا صلی صاحب کا مولا صلی صاحب نے تو کوئی خلاف بیان نہیں دیا مولا صلی صاحب نے تو سونے تو سوئی نا سوال پوچھنے آپ نے مولا صلی صاحب نے اپنی کچھ ایک دو ذاتی آراء دی ہیں وہ ان کا رائٹ ہے وہ آراء دے سکتے ہیں جنہاں ان کو کوئی نہیں روک سکتا آخری سوال جی اس پہ اسٹیپنشمنٹ ڈویین اور وفاقی حکومت جو وہ ڈھلٹی پالٹکس کر رہی ہے قانون کے مطابق آئین کے مطابق جو صوبائی حکومت تین نام بھیجے گی اس کو جو ہے وہ وزیراعظم ایک نام جو ہے وہ چوز کرنے کا پابل بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ